پہلے اکشا کمار کی والی وڈ میں تودی بولتی تھی لیکن اب کچھ وقت سے اکشا کمار کی ہر فلم فلوپ ہوتی نظر آ رہی ہے اکشا کمار جتنی تیجی سے فلمیں کر رہے ہیں اتنی تیجی سے ہی ان کے فلمیں فلوپ ہوتی نظر آ رہے ہیں بچن پانڈے اترنگی رے سمرات پرتوی راج رکشہ بندن اور رام سیتو اکشا کمار کی ساری امیدوں کو توڑ دیا ہے کئی آئیکانک فلمیں دینے والے اکشا کمار پھر سے ان کے سیکول بنانے جا رہے ہیں جو نے ایکشن ہیرو سے کومیڈی کی پہچان دلائیں گے ان فلموں میں کھلاڑی کمار کے کردار کو آج بھی لوگ بھول نہیں پائے ہیں بات ہیرا فیری ویلکم اور آوارہ پاگل دیوانہ کی ہو رہی ہے اکشا کمار ان فلموں کے کردار ہیرا فیری کی راجو ویلکم کی راجی اور آوارہ پاگل دیوانہ کی گروہ گلاب خطری کو پھر سے زندہ کرنے جا رہے ہیں جی ہاں وہ ان فلموں کے سیکول میں پھر سے کومیڈی کرتے دکھائی دیں گے ریپورٹو کی مانے تو اکشا نے فیروز ناڑیا والا سے بات چیت کر لی ہے وہیں آوارہ پاگل دیوانہ 2 بنانے کو لے کر دونوں ڈائریکٹر احمد خان سے میٹنگ کر رہے ہیں ویلکم 3 ہیرا فیری 3 اور آوارہ پاگل دیوانہ 2 کی شوٹنگ جل شروع ہو جائے گی ان تینوں فلموں کو احمد خان ڈائریکٹ کر سکتے ہیں پتہ ہے جا رہا ہے کہ آوارہ پاگل دیوانہ 2 کو لے کر تینوں کوئی جلدباجی نہیں کرنے والے ہیں پہلے آئیڈیا ڈیولپ کریں گے پھر اسکرپ پر کام ہوگا اس کے بعد شوٹنگ کی ڈیٹس تیہ کی جائیں گے پتہ دیکھی ہیرا فیری باکس آفیس پر ہٹ رہی تھی وہیں اس کا سیکول ہیرا فیری جو کی سال 2006 میں آئی تھی وہ سوپر ہٹ رہا تھا سال 2007 میں آئی ویلکم بھی بلوک باستر فلم تھی جبکہ آوارہ پاگل دیوانہ نے بھی باکس آفیس پر اچھا پردرشن کیا تھا بدا دیکھی اکشای کمار نے اپنے پورے کریئر میں 124 سے زیادہ فلمیں کی ہیں جس میں 15 سپر ہٹ تھی 25 سیمی ہٹ تھی 39 ایوریس تھی اور پچپن فلمیں فلوپ رہی ہیں ان کی موسیقی موسیقی